بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر ہے آپ کا ترتالیس نازم ہے نازم کا عنوان ہے موسم کی بات موسم کی بات جیسے آج کل ہمارے گرمی کا موسم چل رہا ہے اسی طرح پاکستان میں چار موسم ہوتے ہیں گرمی سردی موسم بہار اور موسم خزا خاص الفاظ برسات تھنڈا لو ہلکان لو کہتے ہیں گرم ہوا جو چلتی اور ہلکان اڈھال ہونا تھک جانا اب میں نازم پڑھتی ہوں اس کے شاعر ہیں سرشار صدی کی آؤں کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات جب سردی کا موسم آئے سورج بھی تھنڈا پڑ جائے گرمی آئے تو جائے جان لو سے ہو دنیا ہلکان ہلکان تھکا ہوا پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات آؤں کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات اب یہ جو اس میں برسات ہے بارش کا موسم برسات کے مہنی ہے بارش کا موسم ہلکان تھکا ہوا نیڈھال لو گرم ہوا اور جائے جان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آوازار ہونا اس کی مجھ کے سفہ نمبر چوالیس پر درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں یہ جو ہمسوت یعنی جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں وہ حروفیں آپ نے دھیان سے کرنا ہے موسم 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 اس میں سے کون سا سہی ہے ہلکان بارش اس میں سے جون سا سہی ہے اس کے آپ نے گول دائرہ بنانا ہے پھر حروف ملا کر لفظ بنانا ہے یہ آپ کے توڑ دیئے گئے ہیں آپ نے اس کے جوڑ کرنا ہے پھر سفہ نمبر ہے پینتالیس یہاں پر سوالات کے جوابات ہیں نظر میں تین موسموں کے نام ہیں نظر میں تین موسموں کے نام ہیں سردی گرمی اور برسات سردی میں کیا تھنڈا پڑ جاتا ہے سردی میں سورت تھنڈا پڑ جاتا ہے گرمی میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں گرمی میں لوگ لوگ کی وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں برسات میں دن و رات کیا ہوتا ہے برسات میں دن و رات بارش ہوتی ہے پھر ہے نمبر چار آپ کو کونسا موسم پسند ہے آپ نے یہاں پر جو آپ کا پسندیدہ موسم ہے اس کے بارے میں آپ نے موسم بھی لکھنا ہے اور اس کے بارے میں دو لائنے لکھنا ہے کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا سبق تھا آپ نے بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اس سبق کو یاد کرنا ہے اور گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ